بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں احتشام فروقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چودہ فروری کو دنیا بھر کے مختلف حصوں بالخصوص یورپی ممالک کے اندر ایک تہوار جس سے ویلنٹائن ڈے کے نام سے محصوم کیا جاتا ہے بڑے شدومت کے ساتھ منایا جاتا ہے اس موقع پر نام نہات محبت کے دعویدار آپس میں مٹھائیوں پھولوں اور ہر طرح کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ہر سال چودہ فروری کو پندرہ کروڑ سے زائد مبارک بات کے کارڈز کا تبادلہ ہوتا ہے کارڈز بیجنے کے حوالے سے یہ کرسمس کے بعد دوسرا پڑا موقع ہوتا ہے بہرحال ان مغربی ممالک کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے موں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ترقی کا ثبوت دینے کے لیے یورپ کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے اس طرح کے دن منانے میں پیش پیش رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی تحزیب اپنا کلچر اور اپنا اسلام یہ سارا کچھ دکیہ نوسی لگتا ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اقبال بھانگے دھراک کی ایک نظم میں کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحزیب کے انڈے ہیں گندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے اس ویلنٹین ڈے کے موقع پر کیا کیا ہوتا ہے اس کو آپ سب کے سامنے بیان کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آپ سب جانتے ہیں حال ہی میں انگلینڈ کے مختلف شہروں میں اس حوالے سے مختلف مظاہرے کیے گئے ان مظاہروں کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح کے دن کو بند کیا جانا چاہیے اس کے پیچھے جب کہانی کا سراغ لگایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ پرائمری سکول کی دس سال کی انتالیس بچیاں پریکننٹ پائی گئی یہ تو پرائمری سکول کی ان بچیوں کی حالت ہے تو بالگ لوگوں کے بارے میں اور بالگ لڑکے لڑکیوں کے بارے میں تو ہمیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نتیجہ ہے اس طرح کی مادر پدر ازادی کا اور اس طرح کے تہوار منانے کا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کا فیملی سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو پاکستان کے فیملی سسٹم کی فکر لگی ہوئی ہے جس کے لیے وہ دن رات کوششیں کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ نام نہا ترقی پسند لوگ ان لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں وہ بھی اس طرح کے کاموں میں پیش پیش نظر آتے ہیں جبکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور سورہ نور کے اندر ارشاد باری ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والو میں بے حیائی اور فہاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے پھر اس طرح کے کام کرنا بے حیائی کو فروغ دینا اور اس طرح کے کاموں میں شیطان کے ہتکنڈے بننا یہ بھی ایک انتہائی خطرناک بات ہے جس کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے ہم میں سے بھی کوئی زی شعور انسان یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ کوئی بدنا اس طرح کی حرکت کرے تو جب ہم یہ برداشت نہیں کرتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی عزتوں کا خیال کریں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر انز کرتا ہے یا رسول اللہ ایزل لی بزنا حضور مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دیجئے جب اس نے یہ بات کی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام اس کی طرف آئے تاکہ وہ اس کو اس بات سے منع کریں یا ڈانٹ ڈوٹ کریں نبی علیہ السلام نے ان سب کو روک دیا اور پھر آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا ادھنو میرے قریب ہو جاؤ وہ بندہ قریب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور قریب ہو جاؤ وہ جب اور قریب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان اتو حبوحو لئمک کیا تو اسے اپنی ماں کے لئے پسند کرتا ہے یعنی تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ یہ برائی کرے وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں تو یہ پسند نہیں کرتا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی ماں کے لئے یہ پسند نہیں کرتے پھر آب علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں میں اسے اپنی بیٹی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا تو آب علیہ السلام نے فرمایا پھر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے اسے یہ سارے رشتے گنوائے اپنی بیٹی کے لیے اپنی خالہ کے لیے یا دیگر رشتہ داروں کے لیے بات کیسے پسند کرتا ہے پھر وہ بندہ آپ علیہ السلام کے قریب ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا جب آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو پھر اللہ سے دعا بند اللہم مغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں اس کے دل کو پاک کر دیں اور اس کی شرمگات کی حفاظت فرما روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی زی شعور آج میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کریں تو پھر وہ دوسروں کے لیے اس بات کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے ہمیں اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھنے کے ضرورت ہے ان کے اوپر ہمیں سختی سے پہرہ دینے کے ضرورت ہے اکمال کہتے ہیں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی اس لیے اس طرح کے دن منانے والوں اور اس طرح کے دنوں کو سپورٹ کرنے والوں کو اپنے آپ سے دور رکھئے اور خود بھی اس دن سے باز رہیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں